بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان نے قوم سے بڑا اہم خطاب کیا اس عملیاں تحلیل کرنے کا اعلان تو ایک طرف عمران خان کے مخالفین کے لیے ایک ایسا یارکر ثابت ہوا ہے کہ وہ سر پکڑ کے بیٹے ہیں کوئی دوسری جانب عمران خان نے آج بازابطہ طور پر جنرل کمر جعوید باجوا کو بیرونی سازش کے تحت اپنی ہٹائی گئی حکومت کے تمام تر وہ اقدامات جن کی وجہ سے رجیم چینج آپریشن ہوا اس کا ذمہ دار قرار دیا لیکن اب ایٹ کا جواب پتھر سے دینے کی تیاری ہو رہی ہے جنرل کمر جعوید باجوا ایک بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہیں عمران خان کے خلاف جبکہ دوسری جانب عمران خان کی تقریر کے آفٹر شوکس آنا شروع ہو چکے ہیں اور آئی ایس پی آر اور پاکستان کی افواج اور پاکستان کی نئی ملٹری لیڈرشپ جنرل آسم منیر سے بڑا مطالبہ کیا گیا ہے اسی طرح اسمبلیاں تحلیل کا جواب کیا ہوگا کیا پی ڈی ایم اور اس وقت عمران خان کے لیے جوابی یارکر وہ تیار کر رہے ہیں اور آپشنز کیا ہو سکتے ہیں یہ ساری ڈیویلپمنٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں ایک ایک کر کے ہم انہیں اس ویڈیو میں ڈسکس کر لیتے ہیں ناظرین اکرام سب سے پہلے تو ایک سوال ہے جو سب کے ذہنوں میں آ رہا ہے اور فات چودری نے اس کا جواب بھی دیا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے لیے چھ دن کا وقفہ کیوں ہوا میں نے اس حوالے سے اپنا تجزیہ پیشلی ویڈیو میں رکھا کہ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ خان صاحب اب اسٹیبلشمنٹ کا موڈ اور ٹون جج کرنا چاہ رہے ہیں اسے سمجھنا چاہ رہے ہیں اور ان چھ دن کے اندر جو ٹیسٹر ہے وہ اس جانب واضح اشارہ کر دے گا کہ خان صاحب کے خلاف کیسز اور آئندہ آنے والے دنوں میں انتخابات میں کیا ہوگا کیا حقیقی معنوں میں وہ اے پولیٹیکل کردار رہیں گے اپنا آئینی کردار ادا کریں گے یا اس کے علاوہ کچھ ہوگا اب واضح چودری نے یہ کہا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے لیے چھ دن کا وقفہ اس لیے دیا گیا کیونکہ اس دوران ہمیں قومی اسمبلیوں کے اسطیفوں کے لیے کارروائی کرنی ہوگی یعنی ان چھ دنوں کے اندر ہم آن فلور آف دی ہاؤس جائیں گے اور ہم اس حوالے سے کارروائی کریں گے ویسے تو یہ کارروائی بعد میں بھی ہو سکتی ہے یہ کوئی ری ریکزٹ بھی نہیں ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ پہلے قومی اسمبلی سے اسطیفے دیں پھر اسمبلیاں تحلیل کریں البتہ دونوں اسمبلیوں کے سیشنز آن گوئنگ ہیں آن گوئنگ سیشنز میں تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہو سکتی اب اس سب کے اندر کوئی آئینی اور قانونی لوپ ہولڈ ڈھونا جائے عدالتوں میں یہ معاملہ جائے پھر الگ چیز ہے اور یہی اس وقت تیاری بھی کی جا رہی ہے جبکہ دوسری جانب کمر زمان کائرہ کا کہنا ہے کہ اسمبلیاں توڑنے کی تاریخ دینے کی کیا ضرورت تھی آج ہی توڑ دیں جو ہفتے میں بعد اسمبلیاں توڑنی ہیں وہ آج توڑ دیں لگتا ہے آپ کو کوئی فیسٹ سیونگ چاہیے لیکن ہم کوئی کام آئین اور قانون کے خلاف نہیں کریں گے یعنی اس سے پہلے آپ سوچ رہے تھے کہ کچھ کرنے کا لیکن اب آپ یہ نہیں کریں گے اس میں انہوں نے دھمکی بھی دی کہ حکومتیں نہیں رہیں گی تو خان کو بتا چل جائے گا پرویز الہی کے پاس واحد آپشن پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرنا ہے پرویز الہی ماہر کھلاڑی ہیں وہ کوشش کریں گے کہ عمران خان کو کسی بات پر قائل کر سکیں دوسری جانب رانہ سناولہ بھی بکلائے ہوئے ہیں اور اپنے سٹیٹمنٹس بھی دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پرویز الہی کرپشن کر رہے ہیں چار دن مزید کر لیں گے اسمبلیاں توڑنے کے لیے تیش دسمبر تک جانے کی کیا ضرورت ہے آج ہی توڑ دیں مطلب اتنی کھلبلی کیوں مچی ہوئی ہے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے آپ تو یہی چاہتے تھے کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں اسمبلیاں بچانے کے لیے آپ نے تحریک عدم اطماعات تیار کی رانہ مشہود کو ٹاسک دیا تو کریں آپ کو تو خان نے چھ دن کا کھلا میدان دے دیا ہے آپ نے ان چھ دنوں کے اندر جو کرنا ہے جو تیر مارنا ہے مار لیں اس طرح سے تو آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں اس میں آپ بڑے برے طریقے سے پوری قوم کے سامنے چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو رہی ہیں جبکہ دوسری جانب اب یہی چیز ہے کہ جو لیگی صحافی ہیں ان کی بکلات بھی بڑھتی جا رہی ہے سلیم صاحبی نے لکھا کہ عمران خان نے اسمبلیاں توڑنی ہوتی تو آج ہی وزرائے آلہ کی دس خط شدہ سمریاں دکھا کر گورنروں کو بھیجوا دیتے سب ڈرامے بازی ہے سکرپٹ تیار ہے جمعے سے قبل عدم اعتماد کی تحریکیں ٹیبل ہو جائیں گی پھر وزرائے آلہ اسمبلیاں نہیں توڑ سکیں گے تقریر سے قبل جیو پر بتایا تھا کیونکہ سکرپٹ کا کچھ نہ کچھ پتا چلا تھا یہ ہو گیا وہ ہو گیا جبکہ اس سب کے اندر ایک چیز میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اسمبلیاں توڑنے کا اعلان عمران خان کا آخری کارڈ نہیں ہے عمران خان کے پاس ابھی بہت کچھ باقی ہے بہت سے آپچنز عمران خان کے پاس ہیں اور ایسے ایسے آپچنز ہیں کہ یہ مزید سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے اب غریدہ فاروقی نے لکھا کہ پرویجلہ یہ بڑے گھاگ شاتر سمجھدار سیاستدان ہیں آج سنائری موقع پر اپنی باڈی لینگویج سے انہوں نے بزریہ میڈیا قصدن آن ریکارڈ پیغام دے دیا کہ وہ عمران خان کے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے فیصلے سے متفق نہیں یہی مایوسی محمود خان کی باڈی لینگویج میں بھی واضح تھی مطلب انہیں باڈی لینگویج میں مایوسی لگ رہی ہے حالانکہ وہ ساتھ آ کر بیٹھ گئے ہیں دس خط شدہ اسمبلیاں دے دی ہیں اور وہ کیا کریں مونے سنائی نے غریدہ فاروقی کی اس ٹوئیٹ پر جواب دیا ہے پھپے کٹنی اور یہ انہوں نے ٹائٹل دیا ہے محترمہ غریدہ فاروقی صحبہ کو ان کی اس بات پر اب عمران خان نے ایک بار پھر جنرل باجوا کو لطاڑا ہے اب دو ہی بچ چیزیں ہیں یا تو جنرل کمر جعوید باجوا پر جو الزامات ہیں وہ درست ہیں تو ان کے خلاف کاروائی ہو جو کہ آرٹیکل چھے کی کاروائی بنتی ہے اگر جھوٹے ہیں تو وہ چاہیں گے کہ عمران خان کے خلاف جائیں پاکستان میں حد کے عزت کے قوانین کا آپ کو پتا ہے ہر بندہ اس کے نوٹسز بھیجوا دیتا ہے اس کی کاروائیاں کیسے ہوتی ہیں ایک جانب تو لیگی صحافی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کا براہ راست پہلی بار سابق آرمی چیف جنرل باجوا پر الزام جنرل باجوا نے ہماری حکومت گرانے کا فیصلہ کیا ہماری حکومت جنرل باجوا نے گرائی خان نے امریکی رجیم چینج سازش کے حوالے سے سنگین الزام لگایا غریدہ فاروقی کہتی ہے کہ کیا ادارہ عمران خان کے اس الزام کا جواب دے گا سابق کتنے آرمی چیف پر روزانہ کی بنیاد پر الزام لگتے ہیں کتنی دفعہ ادارہ یا آئی ایس پی آر اس پر رد عمل دیتا ہے آپ موجودہ آرمی چیف کے بارے میں بات کریں ادارہ اس پر تو رد عمل دے گا لیکن ادارہ کسی ریٹائر شخص کے حوالے سے بات نہیں کرتا لیکن اب آ جائے تو یہ الگ بات ہے اب یہاں پر جنرل باجوہ کے خود ساختہ ترجمان ہے منصور علی خان جنرل باجوہ کی طرف سے ایروں نے تمام جوابات بھی دیا عمران خان کے اوپر چار چیٹ جنرل باجوہ کے بحاف پر منصور علی خان نے پیش کی تین چار ویڈیوز کی ایک سیریز تھی اور ایک پورا ریسپونس تھا جواب الجواب تھا خان کے الزامات کا پھر جواب در جواب در جواب تھا یہاں تک کہ خان اب انہوں نے خبر دی ہے کیونکہ یہ جنرل باجوہ کے بہت قریبی ہیں اور ابھی فی الحال یہ ترجمان ہے جنرل باجوہ کے اور یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عمران خان اب مسلسل جنرل کمر جاوید باجوہ پر الزامات لگا رہے ہیں جنرل باجوہ اس وقت اپنی قانونی ٹیم سے مشاورت کر رہے ہیں اپنے لایر سے مشاورت کر رہے ہیں اور بہت جلد جنرل کمر جاوید باجوہ عمران خان کے خلاف حد کے عزت کا دعوی دائر کر سکتے ہیں عدالت میں عمران خان کو گسیٹ کر لے جائیں گے یہ معاملہ عدالت میں جائے گا اب یہ ان کا سائیڈ آف سٹوری ہے جو یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کو کہا جائے گا کہ جو الزامات آپ نے سابق آرمی چیف پر لگائے ہیں عدالت کے اندر آپ پہنچ کر یہ الزامات درست ثابت کریں اب میں یہ سمجھتا ہوں جو اس کا حل ہے اگر خان خان جھوٹ بول رہا ہے رجیم چینج کے حوالے سے امریکی سائفر کے حوالے سے جنرل باجوہ کے حوالے سے تو ایک آزاد جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے اس میں عمران خان کو تحقیقات میں جھوٹا ثابت کر دیا جائے عمران خان تو پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ چیف جسس تحقیقات کروائیں آپ کروائیں جھوٹا ثابت کریں دیکھیں ایک سائیڈ تو اس میں قصور وائر پائی جائے گی یا تو تو ان پر جو عمران خان الزامات لگاتے ہیں وہ سچے ثابت ہو جائیں گے یا خان صاحب غلط ثابت ہو جائیں گے تو یہ تو ایک نادر موقع ہے جوڈیشل کمیشن بن جائے اور یہ سب کچھ ہو جائے اب اس کے اندر ادارہ کہاں پر کھڑا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا اور ادارہ آن کرتا ہے جنرل باجوہ کے اقدامات کو یا ڈسٹنس کرتا ہے پوری قوم کی نظریں ہیں لیکن ایک مرتبہ پھر عمران خان اور جنرل باجوہ کا آمنہ سامنا ہو سکتا ہے اور وہ بھی عدالتوں کے اندر کیونکہ جنرل باجوہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں منصور علی خان کے مطابق کہ وہ عمران خان کو عدالت تک لے کر جائیں گے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا